دوستو امید ہے آپ بھائیوں کو عمل سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے کومنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں دوستو دوستو اور میرے بھائیوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کریں تانکہ میں آپ بھائیوں کے لئے ایسے عملیات آگے بھی لے آعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا قادری بھائی میں امین کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہائی تھی عزمودہ نیاب اور مجرب عمل کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے بونی پری کو نقش سے کابو کرنا اس عمل میں نہ تو کوئی پڑائی ہے نہ پریز ہے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے ایک سینے کا راز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس عمل کو آپ نے سنڈے کے دن شروع کرنا ہے اتوار کے دن شروع کرنا ہے اتوار کی رات کو شروع کرنا ہے ہفتے کا دن جب گزر جائے گا تو جو آگے رات آئے گی وہ اتوار کی ہوگی اس رات کو آپ نے اس کو شروع کرنا ہے رات ایک بجے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے اپنے کپڑے پاک پہن کے جانا ہے اور خوشبو لگا کے جانا ہے سکرین پر آپ لوگوں کو ایک طویز نظر آ رہا ہوگا اس طویز کو آپ نے لکھنا ہے عشاء کے بعد لکھ کے رات پورے ایک بجے ایک سفیدہ درخت ہے سفیدہ کا ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے جا کے آپ نے پہلے اثار لگانا ہے اثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد سات بار آیات القرصی پڑھنی ہے سات بار صورت فاتح پڑھنی ہے چاروں کلوں کو آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور چھوڑی چاکو کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائیں طرف سے اثار لگا لینا ہے اثار لگانے کے بعد آپ نے اس طریقہ کو نکالنا ہے نکال کے آپ نے اس کو جلا دینا ہے جلانے کے بعد جس چیز سے چھوڑی سے یا چاکو سے آپ نے اثار لگایا تھا لگا کے آپ نے عمل کو کیا تھا جب آپ نے طریقہ کو جلا لیا تو آپ نے اثار کو تین جگہ سے اپنے موں کے سامنے سے کٹ لگانے ہے اور اپنے گارہ کے سو جانا ہے آپ کا پہلے دن کا عمل ختم ہوئی ختم ہوا اسی طرح آپ نے گیارہ دن تک یہ عمل کرنا ہے گیارہ دن جب آپ اپنا طریقہ جلا لگے تو یہ ایک چھوٹی بچی کے روپ میں حاضر ہوگی بونی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہوگی جب حاضر ہوگی تو یہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے کیوں آپ نے بلایا مجھے کس کام کے لیے بلایا بتاؤ میں آپ کا وہ کام کرتی ہوں تو آپ نے اس کو کام وام نہیں بتانا ٹھیک ہے آپ نے صرف اس سے یہ کہنا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب آپ اس سے بولو گے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ بڑی خوش ہوگی اور پھر یہ بولے گی کہ مجھ سے تو کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس سے اسی وقت یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو پسند کیا ہے اس لیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ آپ سے شادی نہیں کرے گی خوش ہو کے اس بات سے خوش ہو کے آپ کو یہ ایک انگوٹھی دے گی کہ یہ میری نشانی ہے اس کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے جب بھی میری ضرورت پڑے آپ مجھے بلا لینا اور جو بھی کام آپ کا ہوگا میں کر دوں گی یہ شادی آپ سے نہیں کرے گی میں آپ کو وزاد کے ساتھ بلا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ شادی نہیں کرے گی یہ تو صرف اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے الفاظ بولنے ہے کہ یہ آپ کو اپنی نشانی کے طور پر انگوٹھی دے دے یہ بہت زیادہ طاقت کی مالک ہے بہت ہی زیادہ طاقت کی مالک ہے جس نے یہ عمل کر لیا اور وہ وقت کا بے تاج بادشاہ بن گیا میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی ہر بات سمجھا دیا کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے ہوئے نمرات پر مجھے امموں پر ورسہ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بہتر ہے انمائی کر دی جائیں گی اور جو بھی بھائی اس عمل کو کرے وہ عمل کے بارے میں انفرمیشن لے ٹھیک ہے اور اجازت لے اور اپنے نام کی لوہے ہمزاد بنوا کے اپنے دائیں وازو پر باندھ کے پھر اس عمل کو کرے یہ عمل استاد شیرد کو کر کے دے سکتا ہے بھائی بھائی کو کر کے دے سکتا ہے یہ عمل آپ کسی دوسرے بندے کے لیے بھی کر سکتے ہو اس کو گفٹ کے طور پر بھی کسی دوسرے کو دے سکتے ہو تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو میں امین کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں اپنے دوستو